بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ایڈوکیشن فرنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر محمد رفیق انجب ناظرین باتمکین آج جب ہم چائنہ جپان جرمنی امریکہ کی ترقی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے اور وہ ہے ان کا مضبوط نظام تعلیم انہوں نے اپنے نظام تعلیم پر فوکس کیا یہی وجہ ہے کہ وہ آج ترقی کی منازل تیہ کر رہے ہیں اور تیہ کرتے کرتے بلکہ اوجس ریہ تک پہنچ چکے ہیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تعلیم پر اتنا فوکس نہیں کر سکے اپنا جو بجڑ ہے وہ تعلیم کے لیے ہم نے اتنا نہیں رکھا ہوا لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے طلبہ و طلبات اپنی ذہانت کی بنا پر وہ نمائع ہوتے رہتے ہیں آج بھی ہمارے اس پروگرام میں دو طلبات موجود ہیں یہ طلبات ایسی ہی طلبات ہیں جنہوں نے میند کی جن کے والدین نے اس میند میں ان کا ساتھ دیا ان کے اساتھ سا نے ان کو صحیح طریقے سے گائٹ کیا اور پھر انہوں نے اپنی اپنی کلاس میں اپنے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی میری مراد جناب مریم اکبر صاحبہ سے ہے مریم اکبر صاحبہ نے دو ہدار دس کے ایف ایسی کے امتیان میں پہلی پوزیشن حاصل کی لاہور بورڈ سے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں لاریف فرق صاحبہ جنہوں نے دو ہدار گیانہ کے میٹرک سائنس کے امتیان میں پہلی پوزیشن حاصل کی تو ہم آپ دونوں طلبات کو خوش آمدیت کہتے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ سے میں پوچھوں گا مریم اکبر صاحبہ ہمیں وہ نسخہ دو بتائیں پوزیشن حاصل کرنے کا وہ کون سا نسخ ہے جس پہ آپ نے عمل کیا اور آپ نے پوزیشن حاصل کر لی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری پوزیشن آئی لیکن اس میں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھزہ جو آپ کو کہتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح فالو کریں اور جس طرح روز جو آپ کو کام کرایا جاتا ہے وہ آپ گھر جا کے روز کا روز یاد کریں اور ٹیس بغیر چٹنگ کے کریں اور باقی اس کے ساتھ دعاوں کا بھی ہوتا ہے ریلیشن کے آپ دعائیں مانگتے ہیں تب ہی آپ کی محنت بھی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے تو باقی یہ ہے کہ محنت یہ ہے وہ اصل راز ہے جو آپ کو لے جاتا ہے اصل محنت ہے جی آپ لا رہب صاحبہ آپ کیا کہیں گے وہ کونسا اصل نسخہ کونسا ہے جس پہ عمل کر کے اپنے میٹرک میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی اور بھی تو لڑکیاں ہیں نا وہ بھی ذہین وہ بھی محنت کرتی ہوں گی ان کے والدین بھی ان کا ساتھ دیتے ہوں گے آپ میں کیا ایسی خاص بات تھی جو آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی اور باقی مو دیکھتے رہ گئے میں اس میں یہ ہی کہوں گی کہ محنت تو بہت ساتھ اب اچھے کرتے ہیں اور ویسے بھی آج کل تو پڑھائی کی دور لبکہ اس قدر تیز ہو چکی ہے کہ سب اچھے ٹویشنز جاتے ہیں اور اکیڈمی جاتے ہیں لیکن اپارٹ فرم دی محنت میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو ایک بہت اچھی گائیڈلین ملتی ہے جو ہر بندی کو نہیں ملتی ہے وہ میرے خیال میں مجھے ملی تھی اور اس کے علاوہ میرے پیچھے میں یہ ہی کہوں گی کو بہت سپیشل دعا ہوگی گائیڈلین ملی تھی آپ کو کہاں سے ملی تھی پیرنٹس کی طرف سے ملی تھی ساتھا کی طرف سے ملی تھی یا اکیڈمی میں آپ کو ملی تھی کہاں سے گائیڈلین آپ کو ملی تھی کرنے انڈرلائن کرنے تک سکھایا تھا مجھے اور جو مجھے پہلے نہیں پتا تھا اور یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ان دی اینڈ جب آپ کا پیپر فائنل چیک ہوتے تو اچھا آپ کا سٹرانگ پوائنٹ کیا تھا کہ رٹہ آپ کا بڑا تیز ہے یا آپ سمجھ کے پڑھتی تھی اور اپنے الفاظ میں آپ لکھتی تھی یا آپ کی ہیڈریکٹنگ بڑی خوبصورت تھی یا پھر کوئی اور بھی بعض کاتھ ہوتا ہے نا میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا لیکن بعض بچے پیپرو کا بھی پیچھا کرتے ہیں تو آپ کا سٹرانگ پوائنٹ کیا ہے اگر کانسپٹس آپ کے کلیر ہوں اگر آپ کو ٹیچرز اچھے ملے ہیں جو آپ کو اچھا سمجھاتے ہیں تو تب ہی آپ کو یاد بھی رہتا ہے اگر آپ رٹہ لگا رہے ہیں آپ کو انڈرسٹاننگ نہیں ہے پروپر تو وہ آپ کو ایک تھوڑے ٹائم کیلئے یاد رہے گا لیکن فائنلی جب آپ پیپر میں لکھنے لگتے ہو تو آپ کو بھول جاتا ہے تو میل یہ ہے کہ اگر آپ کے کانسپٹس کلیر ہیں آپ اتنے اچھے انسٹیوشن میں ہو تو اسی کے لحاظ سے پھر آپ اس کو لرن کر لیتے ہو کتاب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ چیزیں رٹین بھی رہتی ہیں اچھا وہ کتاب والا ہی آپ لکھتی تھی یا کتاب سے ذرا مختلف کر کے لکھتی تھی مطلب میں کوشش کرتی تھی کہ جو بک میں ہو میں اس ورڈنگ کو فالو کروں اور کانسپٹس کے ساتھ اس کے بعد اس کو یاد کر لیں اس طرح پیپر کیونکہ جو اگزامنے جب چیک کرتے ہیں تو ان کے سامنے ٹیکس بک پڑی ہوتی ہے اور جس بچے نے ذرا سا اس سے ہٹ کے لکھا ہو تو وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اس کے ماس کیونکہ سٹانڈرڈ ہمیں جو دیا جاتا ہے وہ پنجاب ٹیکس بک بورٹ جو ہمیں دیتے ہیں اسے کو اگزامنے کے یہی مائن میں ہوتا ہے کہ بچے نے وہی فالو کیا تو پھر تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے یہ تو کریمنگ ہوئی نا یہ تو رٹا 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 ہو گیا نا اگر آپ کو کانسپٹس ہے تو تب ہی آپ کو یاد رہتی ہے نہیں آپ خود کہہ رہی ہیں نا کہ بس وہ ہو وہ ہی کتاب آنے لکھنے سٹیٹمنٹ آپ جو ہے دیفینیشنز وغیرہ وہ آپ ٹرائے کرنے کہ وہی لکھیں اس کے ویکسکلینیشن جب آپ کرتے ہیں یا ڈیرویشنز کرتے ہیں تو آپ کو کانسپٹس ہے تو تب ہی آپ کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میرا ایک آدھ لیکچر مس ہوئے تھے تو میں نے وہ ٹرائے کیا کہ میں یاد کروں بغیر اس کو سمجھے ہوئے تو میں جب پیپر میں ٹیس میرا ہوا ہے تو مجھے وہ بھول گیا تھا میں نہیں لکھ سکی تھی تو میں یہ کہتی ہوں کانسپٹس کے ساتھ اب چیزوں کو یاد کر لو اچھا دوسرا لارائب صاحبہ میں پوچھنا چاہوں گا جب آپ سکول سے واپس آتی تھی تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا آپ کا اپنا ٹائم ٹیبل جو گھر میں آپ پڑتی تھی وہ کس طریقے سے آپ مینیز کرتی تھی یہی تھا کہ پہلے تو سکول سے آتی تھی تھوڑا سا ریسٹ کرتے تھے نماز وغیرہ یعنی فرس کیا آپ تین بجے آگے سکول سے پھر تین بجے سے آگے پہلے ریسٹ کرتی تھی ہاں جی ات لیسٹ ٹو ٹو ٹری آورز ریسٹ کرتی تھی اگر آپ تین کے انٹر بھی ریسٹ کریں تو دو اور تین پانچ ہوگے شام کے پانچ بچ گئے اس کے بعد پھر پتہ آتا تھا کہ جو کل کا ٹیسٹ ہے وہ پرس پریارٹی میں وہ تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیلی کا آپ کا ہمیورک ہوتا تھا وہ تیار کرتی تھی اور پھر اپنی جو ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اپنی کون سی ایکٹیوٹیز آپ کی میں کبھی کبار I used to watch ٹیلیویشن اور اس کے علاوہ سوشل نیٹ ورکنگ اور بکس پر لیتی تھی وہی جو ایک نارمل سٹوڈنٹ کی ہوبیز ہوتی ہیں دیکھیں پانچ تو ایسے بچ گئے اس کے بعد آپ یہ نیک بھی use کرتی تھی فیس بک پہ بھی آپ جائے کرتی تھی اور پھر ہونورک بھی آپ کیا کرتی تھی اور پھر آپ یاد بھی کیا کرتی تھی آپ لگتا ہے کہ یاداش جو ہے وہ شاید آپ کی دیادہ سٹرونگ ہے کہ آپ کسی چیز کو پڑھتی ہوں گی تو وہ فورا آپ کو یاد ہو جاتا ہوگا نہیں میری یاداش کوئی بہت ایکسٹرارڈنیری نہیں تھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہر دن کام اپنا اکیومیلیٹ نہ کریں اگر آپ تھوڑا تھوڑا کام جو ہر دن کام ساتھ سار کریں تو اندین آپ برڈنائز نہیں ہوتے پھر آپ کو آپ کو سٹارٹ سیوڈنگ ٹائم فوریورسیلف ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ ٹائم ویسٹ کرو تو پھر یہ ہوتا ہے مہمان آگے تو تھوڑا سرف کر لیا ہے مہمان آگے تو سرف کر لیکن از نائی میری ماما نے مجھے کبھی پریشرائز کیا انہوں نے ایک بہت اچھی انوائرمنٹ پروائیڈ کی اور یہ بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے جس گھر میں ایک اچھی انوائرمنٹ بچوں کو ایک ہلدی سٹڈنگ انوائرمنٹ دی جاتی ہے وہ بچے زیادہ اکسلی کرتے ہیں یہ پڑھائی منع کرتی ہے کہ آپ گھر کا کوئی کام نہ کریں کسی کے لیے کھانا نہ پکائیں آپ بھی آپ کو روٹی پکانا پڑھ جاتی ہے بازگرد ماما پاپا کے لیے یا بہن بھائیوں کے لیے نہیں جی میں آپ پڑھ رہی ہوں شاید منع ہے یہ تو پھر آپ کے گھر کے مول پر اگر آپ میں اتنی فیکسبلیٹی ہے کہ آپ یہ ساتھ کام کرو لیکن اگر آپ کی پیننس صاحب کو اتنی فسیلیٹیز دیویں کہ وہ آپ سے کام نہیں کر رہا پھر آپ اسی کیا دی ہو جاتے ہو مریم اکبر صاحبہ یہی جو سوال میں نے ان سے کیا ہے کہ آپ جب کالج سے سکول سے واپس آتی تھی تو پھر کس طریقے سے خاص چونکہ آپ نے فسی میں ٹاپ کیا تو کالج کی بات کرتے ہیں کالج سے جب آپ واپس آتی تھی تو پھر اپنے ٹائم کو کس طرح مینج کرتی تھی مجھے دن کو سونے کی عادت نہیں تھی تو میں آتی تھی تو کھانا کھا کے میں پڑھنا سٹارٹ کر دیتی تھی اور میرا یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے میں پہلے پڑھنے کا کام ختم کرتے ہیں اس کے بعد میں سارے اکٹیوٹیز کو انجوئے ٹینشن فری ہو کے پہلے آتی ہی میں مطلب اگر مجھے دو بے سے چھٹی ہوئی ہے تو میں پہنے تھی پڑھنے پڑھنے شروع کر دیتی تھی اور آلموس میرا رات کو گیارہ بجے ماکسمم اگر ٹیسٹ ہوتا تھا لیکچے سب کچھ پہر ہو جاتا تھا اس کے بعد کا ٹائم جو ہوتا تھا تو میں پڑھ Assist me anardеди تھی تم کچھے آئے اور پکڑھنے پڑھنے پڑھنے کچ چیز ۔ بكر ٹر ہوгоے۔ کوئی Reading دہار میں تو باقی جو کام کی جاب رہے تھا میں ہونسا سوال کی یا یہاں کام نہیں ہو تھا ٹا ب vuel جس Nissan جب ہم رد到底 میں bebس کی جب جب precipitation میں ہم دیکھتے ہیں تو لڑکی آگے آگے ہوتی ہیں ٹاپ پوزیشنز میں اور ہمارے جو لڑکے ہیں وہ پیچھے چلے گئے تو یہ کیا کوئی اس کی کیا وجوہات ہے کہ لڑکے جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں اور جو ہماری قوم کی جو بچیاں ہیں بیٹی ہیں وہ دن با دن آگے بڑھ رہی ہیں کیا آپ اس حوالے سے میں آپ ہی سب پوچھوں گا کہ اس کا کیا آپ کے نظریک اس کی کیا وجوہات ہے میرے خیال میں ویسے اب تو میں یونیورسٹی میں آگئی تو میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ ایون دو میں ایم ناٹ ویری بائیس کہ میں لڑکیوں کو سپورٹ کروں جو میں نیوٹرلائز ہوگی بات کروں کہ لڑکے واقی دیار مور انٹیلیجنٹ بٹ دیار ناٹ ویری ہارڈ ورکنگ جس کی وجہ سے دیارون سپینڈا لڑکیاں وہ ہوتی ہیں ہم میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں جاتی ہیں گھر جاتی ہیں کتابیں کھولتی ہیں لڑکیوں کو ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے انہوں نے یونیورسٹی میں اپنا ایک پورا ٹائم گزارنا ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گمنا پڑنا ہے لیکن دوستیاں تو آپ کی بھی ہوتی ہیں لیکن لڑکیوں کی دوستیاں کالیج پر کرتی ہیں لیکن لڑکیوں کی دوستیاں تو زیادہ ہوتی ہیں ان کو تو باتیں کرنے کے بھی بڑا شوق ہوتا ہے میرے خیال میں یہ ویسے ہے میں نے تو یہ دیکھے کہ لڑکیوں کی دوستیاں زیادہ انسٹیٹوشن سے گرتی ہیں اس کے بعد وہ گھر کی ہو جاتی ہیں اور لڑکوں کی دوستیاں ان کے ساتھ گھر تک جاتی ہیں اور پھر وہ آگے گھر سے باہر نکلتے ہیں لیکن لڑکیاں میرے خیال میں وہ زیادہ ایک انسٹرنڈ ہوتی ہوتی ہے تھی پڑھائی کے بارے میں اور لڑکوں کو ہوتی ہیں ویسے ہی اتنا بلیس کیا ہوتا ہے ایک اچھی میموری اور زیادہ سٹرانگر ان کو پیٹینشن لیا ہوتا ہے اگر اچھا بلیس کیا ہوتا ہے تو لیکن میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے جو میل سٹوڈینٹس ہیں وہ دن بہ دن ان کی جو پوزیشن ہے وہ ڈیٹریوٹک ہوتی جا رہی ہے پیچھے آتے جا رہی ہیں ایرزلٹ جو ہے ان کا دن بہ دن جو ہے وہ کمزور آتا جا رہا ہے اور جو ہماری بچی ہیں جو لڑکی ہیں وہ دن بہ دن ایکسیل کر رہی ہیں ایرزلٹس کے لحاظ سے میں اس سے اگری کروں گی یہی بات ہے کہ ان میں انٹرس کی کمی ہے کہ وہ جو ہیں جاتے ہیں اگر ہاؤسل میں میں تو ہاؤسل میں رہی ہوں ایرزلٹس میں بھی اور ابھی بھی ہاؤسل میں ہی رہتی ہوں تو اس میں جو ہاؤسل میں لڑکیوں پر ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں انہوں نے باہر نہیں جانا اب بوئیس پہ آسچ کوئی ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی وہ چاہی سائی سائی رات باہر رہتے ہیں یہ بھی تو ہے نا وہ کپابندی بھی تو نہیں ہوتی نا ہاں یہ بھی ہے لیکن انٹرسٹ کی بھی بات ہے ہمارے اب ہم میڈیل کالیج میں ہیں لیکن اس میں ون ٹوئنٹی اگر ٹری ٹوئنٹی فائیو کی کلاس ہے تو اس میں دو سو لڑکیاں ہیں اور باقی جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں اور یہ تین بینچز صرف لڑکوں سے بھرے ہوتے ہیں باقی سائی لڑکیاں ہوتی ہیں تو شاید یہ انٹرسٹ کی بھی بات ہے یا لڑکیاں جو ہوں میں انتیز آدھ ہوگی ہیں یا زیادہ کنسرن ہیں تو کیا اثر ہی لگتا کہ آنے والے دور میں اور دس بیس سالوں کے بعد حکومت کی جو باغ دوڑا ہے وہ بھی آپ ہی سمار رہی ہوں گی اور مختلف جو محکمہ جاتے ہیں جس لحاظ سے اس میں بھی لڑکیاں ہوں گی اور جو لڑکیاں وہ پھر گھر میں یا تو بچے سمار لیں گے برتن اس کو ساپ کریں گے زیادہ بات ہے جب کمپیٹیشنل اگزیم ہوں گے تو اس میں جب ریشو بڑی کام ہے ہم کئی بھی کسی بھی جاتے ہیں کسی بھی جو ہر کلاسیز ہیں وہ پی ایچ ڈ کی یا ایم فیل کی کلاسیز ہیں تو وہاں بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر دو یا چار ہمیں نظر آتے ہیں میل اور جو فی میل ہیں وہ ہمیں بیس اور تیس کے ریشو میں ہمیں مل رہے ہوتے ہیں تو لہذا بارال سر اس لحاظ سے گرمنٹ کو یہ کرنے چاہیے نا کہ وہ سیٹس فکس کر دیں بوئیز اور گرلز کی تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر نیر فیوچر میں ہر طرف لڑکیاں ہوں اور بوئیز جو پیچھے رہے ہیں اس لحاظ سے کیونکہ یہ بھی اگر ہم نیشنل لیول پر بات کریں تو اس لحاظ سے یہ تو آپ اپنے خلاف ہی بات کر رہی ہیں ابھی کافی آپ کے خلاف جو ہے وہ ریمارکس آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ دیکھیں کتنے اچھی بات ہے کہ آپ کے دین میں یہ ہے کہ لڑکوں کے لیے زیادہ 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 جو ہے وہ سیٹس جو رزر کر دی جائیں تاکہ چونکہ باغ دور تو لڑکوں نہیں سمالنی ہوتی ہے نا میل نہیں ملک کو سمالنا ہوتا ہے آرمی جو لڑنے والی ہوتی ہے وہ ظاہر بات ہے میر پر زیادہ مشتمل ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی کنسرن ہے ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے جو میر سٹوڈنٹ ہے وہ کیوں نہیں پڑھ رہے وہ کیوں نہیں آگے آرہے یہ بلکہ ایک لمحہ فکری ہمارے لیے اللہ کرے کہ اس میں اضافہ ہوا ان کی تعداد میں اور وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس طرف آئیں اچھا میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بچے پوزیشن آلڈر ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کا کردار کیسا ہوتا ہے کیونکہ بعض ہم نے دیکھا ہے عموماً مختلف قسم کے جب ہم فیملی سے دیکھتے ہیں تو بعض بچے خود جا کے گھر میں پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس جو ہے وہ دلچسپی نہیں لیتے یہ پڑھ رہا ہے یا کیا کر رہ ہے وہ ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو بعض پیرنٹس جو ہیں وہ بڑی دلچسپی لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے اور جو آگے سے جو رسپانس ملتا ہے بچوں کا وہ بہت کا نیگٹیو ملتا ہے بچے زیادہ دلچسپی نہیں لیتے اور پیرنٹس ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں تو یہ جو پوزیشن آلڈر ہوتے ہیں جیسے آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں وہ ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے اور بیسی ج کہ مجھے کبھی ایسا کمپلین نہیں کرنی پڑی کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کبھی گھر جا گیا کسی اکثر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ گھر میں ایشوز ہوتے ہیں جس کے راہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے لیکن میرا خیال میں جن بچوں جو بچے پوزیشن آلڈر ہوتے ہیں ان کے گھر کا محول بہت اچھا ہوتا ہے اور ان کے پیرنٹس بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں ان کی پڑھائی کے بارے میں تو آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے ہاں بھی کیا کر رہی ہو نہیں نہیں وہ پھر بچے میں بڑھائی کرتا ہے نا کچھ بچے وہ میں کچھ خود بھی حصہ تھی کہ میں نے کبھی اپنی پڑھائی کے رسپانسیویٹی ہمیشہ خود ہی لی تھی اور پیرنٹس نے بھی ہمیشہ بیک اپ کیا تھا ٹھیک آپ اس لئے میں مریم کیا کہیں گے نرسی کلاس سے مجھے یاد ہے کہ امیر روزانہ ڈائری چیک کرتی تھی اور یہ چیک کرنا کہ ہومورٹ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا اس کے بعد عادت پڑھ گی تھی کہ کام جھو کمپیٹ کریں کہ ماما چیک کریں گی تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر میں حاصل میں بھی تھی تو امیر روزانہ فون کرتی تھی کہ اچھا کیا پڑھایا ٹیچرز نے کتنا ہو گیا ٹیسٹ میں مارکس کیسے آ رہا ہے جو میں ساتھ لڑکیاں ہوتی تھی وہ ایسے بھی کرتی تھی کہ جھوٹ بول دیتی تھی گھر میں کہ میں نے پڑھا یا غلط مارکس بتاتے ہیں تو یہ تو پھر آپ کے اپنے وی بھی ڈیپینڈ کہہ دیں کہ آپ کے اتنے سنسیر ہو کیا یہ ضروری ہے پھر آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ پوزیشن ہولڈرز کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ماباپ بھی پڑھے لکھیں ہو وہ ان کا پیچھا کریں اپنے ماباپ کا رول تو ہوتا ہے زائے جب وہ بچے کو پوچھیں گے تو تب بچوں کے لیے بھی ہوگا نا کہ ہم نے ظاہرے رسپانگ دینا ہے ان کو یا وہ بلکل اچھا ایک اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ایک ظاہر بات ہے جو ایڈوکیشن سسٹم سے ہو کے آپ آئی ہیں جو آپ نے ایڈوکیشن سسٹم اپنا دیکھا جو کرکلم آپ نے دیکھا جو سلیبس دیکھا کیا آپ ان سے مطمئن ہیں کہ یہ ہمارا جو سلیبس ہے جو کچھ میں پڑھایا جا رہا ہے وہ واقعی up to date ہے اور جدید جو تعلیمی تقاضے ہیں وہ ان کو پورا کر رہا ہے جو کچھ آپ نے پڑھا میں یہ کہوں گے کہ ہمارا جو بیسکلی ہمارا جو کورس ہے نا it's not very bad but لیکن obviously there is some room for improvement تو اس کا کورس کا یہ ہے کہ it is a bit it's not very up to date کیونکہ اگر آپ if you compare these books بنجاب ٹیکس بکس to the o level والی کی بکس تو ان میں جو concepts ہیں they have new concepts ٹھیک ہے نا جو کہ ابھی ان میں ان بکس میں نہیں وہ جو ان کی بکس اواثر سے انہوں نے ان میں نہیں ڈالے ہوئے ہیں تو obviously یہ ابھی تھوڑے سے اس معاملے میں پیچھے ہیں پیچھے ان کو جو جدید جو تقاضے ہیں جو educational جو activities ہو رہی ہیں جو happenings ہو رہی ہیں جو revolutions ہو رہی ہیں ان کے مطابق جو وہ سلیبس کو تیار کرنا چاہیے آپ بھی سوالے سے کیا گئے ہیں سر یہ یہ مہگری کروں گی کیونکہ ہم نے آکسفورڈ کی انگلیش ہمیں پڑھاتے ہوتے تھے چھوٹی classes میں بھی مطلب ہماری books جو ہیں وہ schools میں mostly fallen schools ہیں تو اس میں یہی ہے کہ پھر جو ہماری government کی books ہیں وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ اگر ہمیں foreign books ہیں وہ fall نہ کرنی پڑے اپنے country میں ہماری اپنی جو books ہیں وہی اس level کی ہو کہ بچے جو ہیں ان کو follow کر رہے ہیں اور ان کو اچھے concepts ہیں ابھی تو ہر سال books ہماری چینج بھی ہو جاتی ہے تو وہ اسی نام پہ چینج ہوتی ہے جی ہم اس کو up to date کر رہے ہیں ہم اس کو جدید جو تعلیمی رجانات وہ اس میں شامل کر رہے ہیں تو کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا بس جسٹ انہوں نے جو ہے وہ ایک commission حاصل کرنے کے لیے پیسے کمانے کے لیے اگر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں یا باقی کنٹریز کو جو اتنی ڈیویلپ کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو آبیسکل ان کا ڈیوکیشن سسٹم اتنا سٹرانگ ہے اور ان کے سٹوڈنٹس اتنے شاپ ہوتے ہیں کہ ان کو بیسک سے ہی اتنے اچھی انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہاں تھوڑا چینج لانا تو پڑے گا نا اچھا جب آپ نے پوزیشنز آسل کی تو جقیناً وہ خاندان میں تو ایک بڑا شور ہوگا اٹھا ہوگا کہ جناب ہماری بیٹی نے لارایب نے پوزیشن آسل کر لی ہے مریم اکبر نے پوزیشن آسل کر لی ہے تو وہ اس وقت کیسا آپ کے حساسات کس قسم کے تھے اس وقت جو خوشی ہوتی ہے وہ تو آپ مدب کے ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ رشتہ دار بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اسپیشلی اگر آپ نے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں اور جو خوشی ہوتی ہے وہ تو پھر ایک بہت ہی سپیشل مومنٹ ہوتا ہے اس موقع پہ ظاہر بات ہے کوئی گفت وغیرہ بھی ملتے ہوں گے آپ آپ بتائیے کہ آپ نے اس موقع پہ کس قسم کے آپ نے آپ کے حساسات تھے میں اس وقت گھر میں تھی تو میں نے جب امی کو بتایا آپ کو یقین تھا کہ میری پوزیشن آئے گی مجھے امید تھی کہ میری پوزیشن آئے گی اور میں ویٹ کر رہی تھی دعا بھی کر رہی تھی کہ مجھے کال ہے جو مجھے کال ہی کہنو نمبر سے تو امی نے جب سنا وہ تو امی نے مجھے گلے لگایا اور رنے لگی اور میں وہ خوشی کے آنسو چاہتے ہیں میں کہتی ہوں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا میں اور وہ میرے دل میں تھا کہ یہ جو آنسو ہیں خوشی کے یہ ہر ریزرلٹ پہ بس میرے پیرنٹس کو ملنے چاہیے بلکہ صحیح ہے انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی کامیاب کرے اچھا حکومتی سطح پہ بھی آپ کی پذیرائی ہوگی ہاں جی وہ کیا کس طریقے سے آپ کی پذیرائی ہوئی حکومتی سطح میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت پنجاب نے اس حوالے سے کیا کیا پہلے تو جس سے آپ کی پذیشن آتی ہے اسی رات آپ کے پاس ایک اوفیشلی آتے ہیں گاورمنٹ کی اور جو ہوتے ہیں ایک اوفیشلز ہوتے ہیں وہ آپ کو آتے ہیں وہ آپ کو بھی اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ کی گھر آگے مٹھائی لے کر آتے ہیں کہ آپ کی پذیشن آئے گئے پھر اگلے دن ایک سیرمینی ہوتی ہے جس میں ایڈوکیشن منسٹر ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی سیرمینیز ہوتی رہتے ہیں پورا سال ہی اور سال کے این میں پھر آپ کا ایک فارن ٹور ہوتے ہیں تو فارن ٹور میں آپ کہاں گئی ہم لوگ یورپ گئے تھے اور اس کے علاوہ جرمینی اور ٹرکی کے سے اچھا مختلف جو ایڈوکیشن انسٹویشن تھے ان کا دورہ کیا تو کون سے ملک کے جو انسٹویشن ہے آپ کو دیادہ اچھے لگے مجھے اگر آپ اس کو کمپیر کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو یوکے کی انسٹویشن ہیں وہ ورلڈ رانکنگ میں ٹاپ ہے تو جو ان کا لیول ہے وہ باقی انسٹویشن کا بھی نہیں ہے انہوں نے افر تو کیا ہوگا آپ کو کہ بھئی آئیں آپ ہمارے ملک میں ایڈمیشن لے لیں اس قسم کی افر ہوئی تھی آپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے ہمارے مارکس ہیں یا جو پرسنٹیج ہے اس لحاظ سے ہمارا اگر وہاں امیشن ہو گیا تو وہ ہمیں سکولرشپ بھی دیں گے اور ایون وہاں رہنے کے لیے سکولرشپ دیں گے لیکن ہم پریفر کیا کہ ہی رہے ہیں یعنی کہ پاکستان میں آکے اپنے پیرنٹس کے سامنے بین بائیوں کے سامنے جو ہیں وہ آپ نے کوشش کی کہ اچھا یہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ جب دوسرے بچوں کے ساتھ ظاہر بات ہے آپ کا ملنا ملانا تو ہوتا ہی ہے جو دیگر سوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ جب ملتی ہیں اپنے چاہے وہ کلاس کے ہوں یا اپنے سکول کے ہوں یا دوسرے سکولوں سے تو آپ کو کیا اتراتی باتی تو ہوں گی نا آپ کی کہ بھئی ہم درہ پوزیشن آلڈر ہیں کچھ خامخواہ کی سپیریارٹی کا اشکار ہو جاتی ہے آپ کبھی کبھار یہ بہت بڑی بات ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے خودعتمادی کا نام دینا چاہوں دوسرے لفظوں میں جب آپ دوسروں کے ساتھ جب آپ کا وہاں پہ ملتے ہیں تو آپ کو یہ خودعتمادی ہوتی ہے میرے خیال میں جو میں نے فیل کیا ہے کہ جب سے میری پوزیشن آئی آپ کو بہت کانشیس ہونا پڑتا ہے کیونکہ سب لوگ نور کرتے ہیں کہ اب اس فیس کے بعد آپ کا اٹیٹیٹیوٹ کیسا ہے تو میرے خیال میں آپ کو اور ہمبل ہو جانا چاہیے اگر اللہ میان آپ کو اتنی عزت دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس میں فقر محسوس کرو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں آپ کا آپ کی محنت ہے لیکن اس میں آپ کو کوئی کمال نہیں ہوتا بہت اچھا بہت اچھا بہت خوبصورت بات کیا آپ نے اس کے ساتھ ہی میں ایک مقتصر سا بریک لوں گا اور ملتے ہیں بریک کے بعد